ایسا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو عام طور پر سفر میں ہی ذکر سکھایا ہے مثلا ہم عمرے پہ جا رہے تھے تو اس وقت میرے بیٹے کی عمر رہا تھا تین سال تھی شاید اب تین سال کے بچے کو آپ کس طرح سکھایا ہے تو میں نے یوسف اسلام کی وہ جو پویم ہے نا اللہم صلی اللہ محمد انوالی جو ہے تو بائی روڈ کافی سفر ہم کر رہے تھے تو میں نے مسلسل وہ کیسٹ پلے رکھی اچھا اس میں سن سن کے سن سن کے دروشری بیاد کر لیا اس میں مدینہ میں گئے تو مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے میں نے بتا دیا کہ دیکھو یہ پروفٹ کی ماسک ہے اور اس میں آپ کی قبر بھی ہے اور ایسے اور ویسے سب کہانی سنا دی اور پھر اس میں پتہ کیا پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ جو گاڑی میں سنا تھا اچھا یقین کریں کہ جو دروازے سے وہ میری انگلی پکڑ کے انٹر ہوا جب تک ہم وہاں نہیں پہنچے وہ دروشی پڑھتا گیا پڑھتا گیا کیونکہ وہ سن سن کے اس کے کانوں کو اتنا لگ چکا تھا کہ اس کو پڑھانے میں بار بار کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تو اسی طرح اگر آپ اس طرح کی کیسیٹس پلے کر کے تسبیحات یا دعائیں اب دعائوں کی مزید کیسیٹس بھی آئی ہیں جس میں دعائیں سکھائی گئی ہیں تو مرخلہ شاہد یہاں سٹال پر اویلیبل بھی ہوں گی نہیں تو کراچی سمگوا سکتے ایسی چیزیں سفر کے دوران اگر بچوں کو سنوا دی جائیں یا گھر میں لگا دیں صبح صبح چند دفعہ بھی سنیں گے تو وہ جو صبح میں سنا ہوتا ہے نا وہ سارا دن موہ پہ دہرائی آتی رہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ میں چھوٹی تسبیحیں یا کوئی اس طرح کی بیگوں رکھتی تھی بچے جب چھوٹے تھے سفر کرتے تھے تو چھوٹی دیر میں ہی پوچھنے لگتے ہیں اچھا کب آئے گا لاہور کب آئے گا پلانی جگہ کب آئے گی ابھی چڑھے نہیں اور سوال شروع ہو گیا بڑی پھر مشکل ہوتی ہے نا روک روک کے رکھنا تو میں کہتے ہیں اچھلو ہم یہ پڑھیں گے نا اتنا سواب ہو جائے گا چلو یہ شروع کرتے ہیں اور شروع کر دیتے تھے اچھا تم اتنی دفعہ یہ کر لو جب یہ انگلیوں کا یہ ختم ہو جائے گا اتنی دفعہ اچھا اتنی دفعہ کریں پھر خود شروع ہو جاتے ہیں پھر تھوڑا ستا ہے پھر شروع ہو گئے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر عادت بھی ہو جاتی جو ہی بچے گاڑی میں بیٹھیں گے ان کو عادت ہو جائے گی کہ اب یہ ذکر کا ٹائم آ گیا ہے اچھا پھر میں نے کسی کا پڑھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب سفر کرتے تھے بہت پہلے کسی بزرگ کا واقعہ تھا کہ وہ انہیں کہتے تھے اچھا وہ درخت جب تک آتا ہے نا تو تم سبحان اللہ پڑھ لو اچھا وہ فلانی جگہ وہ عمارت جب تک آتی ہے تو تم یہ دعا پڑھ لو جب تک فلان یعنی کہ بہلانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ایک تو یہ کہ آپ کہتے ہیں ذکر کرو اس سے نہیں ہوتا اس میں کہ چلا پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے پتہ ہے اس سے کیا ہوگا بچے بازوں کو کچھ چیزوں کو مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں دیکھیں جھوٹ کانسر شامل نہ ہو یہ یاد رکھئے کہ دین کے نام پر جھوٹ بولنا قطعا جائز نہیں بعض ماہیں کیا کرتی ہیں بچوں سے چیز چھپا کہتے ہیں چڑیا لے گئی یہ غلط ہے کہاں چڑیا لے جا سکتی ہے کتنا کومن جھوٹ ہے یہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں چیز چھپا کے کہاں کوکو لے گئی ہوئی تو آئے تک سمجھیں کوکو ہوتی کون ہے تو اس طرح کے جھوٹے بہلاوے بھی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے ان چیزوں کو اگر نکالیں گے انشاءاللہ تعالی تو زیادہ فائدہ ہوگا میں تو صاف کہتی چھپا دی جو کیا وہ بتا دیں وہ مان جاتے ہیں پھر نہیں بھی مانے تو ناسک لیکن جھوٹ کا سہارا لے کے نہیں تو اسی طرح اگر ان کو اتھنٹیک آپ کے پاس اس کا ثواب ہے وہ بتائیں آخرت کا بتائیں جنت کا بتائیں اور میں تو حتیٰ کہ جو بچوں کو نہلاتی تھی نا تو نہلاتے وہ ان کے ہاتھوں سے بہت محل اترتی بچے ہمٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ساسا جیسے نماز کی عادت یا کچھ جسے اب نماز پڑھتے ہیں اسی طرح محل اترتی ہے یہ کرتے ہیں تو یوں ہوتا ہے ماں سب سے بہترین معلم ہو سکتی اپنے بچوں کے لئے کہ ان کو نیچرل وے میں سکھائے یعنی بچوں کو سکھانے کے لئے ضروری نہیں کہ کتاب ہی لے کے بیٹھیں اور ان کو تقریر کریں نہیں چلتے پھرتے اچھا آپ یہ کیا کریں گے یہ کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے بہلاتے کھلاتے پلاتے ادھر ادھر اچھا ایک یاد رکھے بات عام طور پر بچے ماں کے سامنے شو نہیں کرتے کہ وہ کچھ سیکھ رہے ہیں یا آپ کی بات مان رہے ہیں معلوم نہیں انہیں انا کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا سر عزت ضرور کرتے ہیں کہ ہم نہیں آپ کی بات سن رہے ہیں یا اس طرح پوز کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے توجہ نہیں دی آپ کی بات پر لیکن جب آپ نہیں ہوتے تو وہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس لئے کبھی مایوس نہ ہوں بچوں کو سکھاتے اور بتاتے وقت اور فوراں ریزالٹ ایکسپیکٹ نہ کریں آج نہیں تو کل سہی کل نہیں تو پرسو سہی اور ایک بات اگر آپ نہ بھولیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے اور وہ ہے اللہ سے مدد مانگنا وستین باللہ جو کام نہیں ہو رہا اللہ سے مدد مانگ جس کے دوستی اللہ سے ہو گئی اور اللہ سے مضبوط تعلق ہو گیا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَ لَنْ فِسَامَ لَهَا پھر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے اچھا انہوں نے کہا کہ کیا یہ بک انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی جا سکتی ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس اس کو اردو میں نہیں پڑھ سکتے کی جا سکتی ہے اور اس کو ٹو تا پوائنٹ بریف ایک پمپلٹ کی شکل دی جا سکتی ہے اور اس میں خاص طور پر وہ چیزیں جو آپ سٹوڈنٹس سے ریلیونٹ ہیں ان کو اگر کوئی سٹوڈنٹ کر سکے تو میں اس کو گائیڈ کر سکتی ہوں پھر آپ یہاں پر اس کو چھپوا بھی سکتے ہیں یا اٹلیسٹ اس کی فوٹو کپی کر کے جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان کو دے بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری کتاب اگر جو بہت اچھی ہے تو جو کرنے کے کام ہیں ان کی علاگ ایک لسٹ بن جائے میرا نہیں خیال اس کتاب میں علاگ اس طرح کی لسٹ بنی ہوئی ہو کہ کرنا کیا کہا چاہیے لسٹ آف کانٹنٹس ہوتا نا بعض اوقات یہ شروع میں دیوہ لسٹ آف کانٹنٹس لیکن اس طریقے پر نہیں جس سے آپ کو جلدی بات سمجھ بھی آئے مثلا جن چیزوں کی آپ کو عادت ڈالنی ہوں آپ کی ایک پرسنل ڈائری ہونی چاہیے اس میں آپ اپنے لئے نصیحتیں لکھا کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے اسی اس کی عادت ڈالنی ہی ہے یعنی کرنے کے کام کے نام سے ایک ڈائری آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ جس میں آپ صرف یہ نہیں کہ کرنے کے کاموں میں دبتہ رنگوانا ہے اور فلان کپڑے کو لیس لگوانی ہے یہ نہیں ہے کرنے کے کام صرف بلکہ کرنے کے کاموں میں یہ بھی ہے کہ اس تسبیح کی عادت ڈالنی ہے فلان چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے یعنی نیکیوں میں بھی سبقت لے جانے کے لیے کرنے کے کاموں کا کچھ نہ کچھ آپ پہ قصہ بنا کے رکھیں میں عموماً تین طرح کے کام لکھتی ہوں ایک تو روزانہ کے جو کام ہوتے ہیں لدا کے یا جو بھی زندگی میں ایک صحت سے متعلق کوئی بھی ٹپ کہیں سے مل جائے یا کوئی بات کہ فلان چیز یوں فائدہ دیتی ہے تو وہ الگ لکھ لیتی ہوں یعنی وہ کرنے کے کام الگ ہیں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اور تیسرے روحانی یا نیکی کے کوئی کام کی جو توفیق ہو تو اس کے لیے اپنی یاداش کے لیے لکھ لیتی ہے کہ یہ میرے کرنے کے کاموں میں تو اس میں جب کوئی بات نہیں پتا چلی تو اس لسٹ میں ایڈ کر لی تو اس طرح انشاءاللہ والعزیز کچھ عرصے تک وہ اگر آپ اپنی لسٹ پڑھتے رہے تو آپ کو پھر عادت پڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ وہ چیزیں آپ کو پھر لکھی بھی نہیں آپ کے اپنے عمل کی لسٹ میں شامل ہو جائیں پھر بھی یہ ہوتا ہے پتہ کیا میرے ساتھ تو بہت مشکل یہ ہے کہ مجھے ٹرائول بہت کرنا پڑتا ہے ایک جگہ کہیں ہوتی نہیں تو روٹین نہیں بن پاتی چیزوں کی یہ بناتی ہوں جب تک وہاں ہوتی ہوں ٹھیک رہتا ہے جب ٹرائول کرتی ہوں اب دس دن کے لیے میں اپنے مقام سے نکل ہوں دس دن کے بعد لوٹوں گی تو مجھے ساری چیزوں کا پھر ریمائنڈر چاہیے کہ میں کیا کیا کرتی تھی اور کونسی چیز میری سفر میں چھٹ گئے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی کام کی پابندی کرتا ہے تو بیماری اور سفر کی وجہ سے اگر وہ کام نہ کر سکے تو اللہ تعالی اس کے نام عمال میں وہ ایسے ہی پورا پورا لکھ دیتے ہیں وہ عمل تو اس لئے ازمجد منان بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک اگر میں سفر میں کوئی چھٹ بھی گیا تو وہ لکھا تو جا رہا ہے اگر گھر میں پابندی ہے اس چیز کی لیکن ساتھ ہی یہ چیز بھی ہے کہ جب آپ دوبارہ گھر پہنچے تو پھر اس سفر کا تو وہ بونس ختم ہو گیا اب تو آپ کو پھر سے وہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے تو آپ کو دوبارہ اپنی لسٹ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک اپنی ڈائری اس طرح کی ضرور بنا چھوڑیں کہ جو آپ نے اس قرآن پڑھنے کے سال میں یا ویسے بھی زندگی میں اچھی عادتوں کے اپنے ساتھ اہد کیے ہیں ان کو آپ کہیں نہ کہیں جوڑ ڈاؤن کر لیں اور وقتاں فوقتاں اپنا دوبارہ جائزہ لیں کہ کہیں یہ عادت چھوٹ تو نہیں گئی مجھ سے اور اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو اس کو پھر دوبارہ اپنی عادت میں ڈال لیں اس نے کہا ہے جو ذکر دن میں سو مرتبہ کرنے کو کہا گیا کہ وہ ایک ہی وقت میں لگاتار سو مرتبہ کیا جائے یا وقفے وقفے سے بھی کیا جا سکتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا آپ نے ایک کام شروع کیا سمٹم ایسا ہو جاتا ہے کہ میں جیسے اپنے گاڑی میں بیٹھ ہوں میں نے شروع کیا ذکر اتنے بھی ٹیلی فون آ گیا اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے ٹیلی فون کیا تو ہو سکتا اس میں بھی کوئی مسئلہ پوچھے مجھ سے ہو تو میرے بہت سواب جمع ہو جائے کہتے ہیں نا دال لو علال خیری کفائلی ہی نیکی کا رستہ بتانے والا جو ہے وہ ایسا ہی جیسا کرنے والا تو اس لیے عام طور پر میں ٹیلی فون کال سے گھبراتی نہیں اگر میرے پس وقت ہو وقت نہ ہو جیسے اب کلاس میں بیٹھے ہیں تو آپ تو میں اٹینڈ نہیں کر سکتی تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میکسیمم میں لوگوں کے سوالوں کے یا مسئلہ مسائل کے جواب دے دوں لیکن جب مسروفیت ہے تو پھر مسروفیت ہے پھر نہیں بھی جواب دے سکتی تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ میں وہ تصویر روک کے پھر کیا کرتی ہوں سوال کا جواب دیتی ہوں اور اب کیا ہے کہ وہ کٹ گیا بریک آگئی اب دوبارہ جب آپ ریزیوم کریں گے تو وقفہ تو آگیا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ آپ پانچ دس منٹ کے بعد بھی نہیں شروع کر سکتے ہو سکتا ہے آپ دوپہر میں پھر کریں ہو سکتا ہے شام میں کریں تو وقفہ پڑھنے سے حرج نہیں ہے اگر جان بوجھ کے نٹال مٹول کی جائے اور اگر جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ ذرا لمبی ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم کوئی نہیں ایک سٹیچ میں نکل رہا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد یا مختلف اوقات میں دن میں دو دفعہ پہ بانٹ لیں چار دفعہ پہ پچیس پچیس کر کے بانٹ لیں جیسے بھی سہولت ہو کس نے لکھا کہ میری طبیعت بوجھے رہتی ہے نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا دعا مانگنے کیا بھی دل نہیں کرتا ہے یہ قیفیت نہیں ہوتی جو ایک نارمل ہیلڈی شخص ہے وہ نماز کے وقت ایکٹیو ہوگا ضرور یا تو آپ بیمار ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کے اوپر بیک اپ مائنڈ کو ایسی پریشانی ہے جو آپ کو بوجھل کیے ہوئے تو ایسے میں دو تین چیزیں ایک تو یہ کہ آپ قبولیت کے وقت میں دعا مانگیں اپنے لیے جیسے آپ کو بتا ہے جب آزان ہوتی ہے تو اس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے یعنی وہ دعایں یوں سیدھی جاتی ہیں عام طور پر لوگ آزان سن کے بھی باتیں کیے چلے جاتے ہیں پروائی نہیں کرتے آزان ہو رہی ہے حالانکہ وہ اتنا غنیمت کا وقت ہے تو شکر کیا کریں سب کام چھوڑ کے خاموش ہو جائے کریں آزان کا جواب دیکھیں اپنے لیے خوب دعا کیا کریں جو بھی آپ کی مشکل ہے اپنی اس مشکل کے لیے بھی اور اگر کوئی اور مشکل اس کا سبب ہے ایک ہوتا نا ظاہر سبب اور ایک ہوتا پیچھے تو بعض اوقات ہم ظاہری سبب کو ٹریٹ کرتے رہتے ہیں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے نماز میں دل لگے تو اس سے نہیں بات بنے گی دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ ریزن کیا ہے جو آپ کے پیچھے ہے اس کو ہٹائیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے جسے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں سردرد ہے تو اگر آپ سبب نہیں دور کریں کہ تو سردرد ٹھیک نہیں ہوگا اسی طرح اور بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں سبب چھپا ہوا ہوتا ہے اس سبب کو آپ نکالیں اپنے آپ کا انالائز کریں کہ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ اس ناٹ ای ہیلڈی سائن ایک نارمل شخص تو ایسے نہیں ہوتا تو ریزن جان کے اس کا علاج کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے آپ کی پریشانی ہے یا کچھ تو آپ اس کے لئے اللہ سے دعا کریں قبولیت کے وقات میں تحجد کا وقت سہری کا وقت جو ہے اب رمضان آرہا ہے تو آپ کو پورا مہینہ سہری کے وقت ملیں گے انشاءاللہ تو ہم سارا سال اگر نہیں کر سکتے تو کم ہم رمضان میں تو کریں تو آپ سہری کے وقت استغفار کریں کہ سہری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں بندوں سے بھی مدد لیں کیسے انشائر کریں کسی کے ساتھ ڈسکس کریں حل پوچھیں جو آپ کو صحیح ایڈوائز کر سکے لیکن یہ عادت نہ بنا لیں اس سے مسئلہ بیان کیا اس سے کیا اس سے کیا جب ایک مسئلہ کو بہت کسرس سے بیان کیا جاتا ہے تو وہ نہ ہوتے وہ بھی بن جاتا ہے یعنی بعض مسئلے مسئلے نہیں ہوتے لیکن ہم ان کا ذکر کر کر کے ان کو ایک ہوا بنا کے اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اس عادت سے بھی پرہیز کیجئے تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کسی انسان سے تھوڑا سپورٹ لیں گی کہ آپ کو وہ تھوڑا اس نماز کے وقت میں ساتھ ملا لے اور انشاءاللہ کل جو ہم انگلی حدیث پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایک سپورٹ ملے گی کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا اچھی مجلس سے بھی انسان کے اندر ایک ایمان پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر انسان کا عمل اچھا ہوتا ہے اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے وقت تک مسلسل بیٹھے رہے ترہاں عمرے کا سوا ملتا ہے جی بالکل یہی ہے تو یہ کہتی ہیں کیا اٹھ کر کتابیں وغیرہ لے کر دوبارہ بیٹھے تو اس سے وہ ہوتا ہے کہ نہیں تو پہلے ہی رکھ لیں اچھا ایسا ہے ہوسٹل کے حوالے سے صبح کے وقت جس طرح قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیئیں اس طرح کی مجھے نہیں آتی ہو سکتا آپ لوگ میرے اڑنے سے پہلے ہی تلاوت کر لیتے ہوں میں اچھا گمان رکھتی ہوں آپ کے بارے میں لیکن دعاوں کی آوازیں تو مجھے آ رہی ہوتی ہیں صبح شام کی لیکن جس طرح تلاوت ہے قرآن کی آواز زیادہ دیر تک گنجنی چاہیے مجھے نہیں پتا آپ روز کیا پڑھتے ہیں پڑھتے ہوں گے ضرور کیا پڑھتے ہیں روز ناظرہ کتنا پڑھتے ہیں روز روزانہ اپنا ناظرہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں جو سال میں کم از کم ایک دفعہ ختم ہونا چاہیے کتنا پڑھتے ہیں سب آدھا پار پڑھتے ہیں صرف تجوید کرتے ہیں دیکھا نا میں ابھی کہتی تھی گڑھ بڑھ کیا ہے صرف تجوید is not تلاوت قرآن مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ دعاوں میں اتنی دیر اونچی اونچی وہ تو پڑھتے رہتے ہیں قرآن اونچا نہیں پڑھتے وائے کہ ایک بندہ نہیں جس کے پاس عقل ہو ہاں یہی تو میرے حسن زند تھے کہتے ہیں چھت پر جا کر پڑھتے ہیں تاکہ آسمان تک جلدی پہنچیں ان کی تلاوت میں تجوید تیم کی بات نہیں کر رہی میں ناظرہ قرآن پڑھنے کی بات کر رہی ہوں جو روزانہ کی آپ کی روٹین اور عادت میں شامل ہونا چاہیے جس طرح وہ فرماری عادہ پڑھا پڑھتے ہیں بلند آواز سے تلاوت کی بات کر رہی ہوں جس سے پوری بلڈنگ گونج جائے کہاں یہاں کوئی انسان رہتے ہیں اللہ والے رہتے ہیں وہ آوازیں مجھے نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو آوازوں سے پہچانتے تھے یہ کس کا گھر آگیا اور یہ کس کا آگیا مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلتا بیٹھ کے میں نے آج دیکھا کوئی گروپ باتیں کر رہا تھا کر تو اچھی رہے ہوں گے لیکن ہر وقت باتوں سے نہیں بات بنتی اس وقت دیکھ کے مجھے سخت تکلیف ہوئی پتہ نہیں کون تھے کون نہیں میں نے تو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ میں کسی کو پہچانوں نہ کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں ایسا خیال نہ آئے کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں میرا خیال ہے بہت ہی اچھا کچھ کر رہے ہوں گے لیکن وہ وقت گروپ ڈسکشن کا نہیں ہے اور نہ باتیں کرنے وہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے میں کیا ہوسٹل والوں کر رہی ہوں لیکن میری بات سب کے لیے یہ مت سوچیں کہ میں انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہوا اور ان کے پیچھے پڑ جاتی ہوں ہر دفعہ آتی ہوں کبھی جھاڑو پہ بات اور کبھی کسی پہ کبھی لیکن تربیت اسی چیز کا نام ہوتا ہے پہلے تو میں ہوسٹل کے اندر رہتی ہوتی تھی تو میں بہت کچھ اور بھی دیکھتی رہتی تھی لیکن اب مجھے چانس کم ملتا ہے کسی صاحبہ کو میں نے دیکھا کہ وہ باہر کاریڈور میں نکل کے بال کنگی کر رہی ہیں وہ سخت پریشانی ہے کہ دوسرے گھر میں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا تو کیا بنے گا ہم سب خواتین کے لیے یہ بات ہے وہ صرف اس خاتون کے لیے نہیں ہے وہ سب سے بیٹھی ہوگی کہیں سن رہی ہوگی میں نے نہیں پہچانا وہ کون تھی لیکن کیا گھر میں آپ بال کنی میں نکل کے بالوں کی کنگی کریں گے کیوں نہیں کریں گے سہن میں نکل کے یا برامدہ میں نکل کے اور وہ بھی اوپر والے کسی حصے میں یا کسی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے آپ بال ٹھیک کریں گے کیوں نہیں کریں گے وجہ کیا پتہ راستے سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو کیا پتہ کسی اور گھر کی کھڑکی سے کوئی مجھے جھانک رہا ہو میں اتنی سستی ہوں کہ سب کے سامنے بال پلا کے کڑی ہو جاؤں اور لوگ مجھے دیکھیں واہ کیوں مجھے دیکھیں آپ کو اپنے آپ کی کوئی فکر نہیں آپ کو اپنی کوئی قدر و قیمت نظر نہیں آتی آپ کیوں ہر ایک کے لیے آویلیبل ہوں کہ آپ ان کو نظارہ کروائیں مجھ پتہ ہے میرے لفظ بہت سخت ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میں کہتی ہوں کہ عورت تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کا حسن ہر ایک کے لیے نہیں ہے وہ ہر ایک کو دکھائے کیوں ہم اپنی نمائش کریں تو ایسی جگہوں سے بھی پرہیز کریں کہ جہاں آپ کی نمائش ہونے کا اندیشہ ہو ٹھیک ہے نا اب اگر کوئی اور آپ کو دیکھتا ہے تو گناہ کس پہ جائے گا اس پہ کیا آپ پہ اس پہ تو جائے گا اگر اس نے نہیں نگاہ پھیری لیکن اس سے زیادہ آپ پہ جائے گا کہ آپ سبب بنیں آپ نے فتنے کو دعوت دی ہو سکتا آپ بے سمجھی میں کھڑے ہوں ہو سکتا آپ سوچ رہے ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرہ ہے لیکن اگر اس اندھیرے میں مجھے کارنر سے نظر آ رہا ہے تو سامنے والی کڑکی تو مجھ سے کم فاصلے پر ہے کوئی چوکیدار جاگ رہا ہو کوئی سڑک سے گزر رہا ہو کوئی کئی سے تو میرے خیال ہے یہ مایوب عمل ہے ٹھیک ہے نا مجھے نہیں مطلب وہ جو بھی تھا وہ مت سوچیں کہ میں ان کا کوئی ایگ کھول رہی ہوں لیکن میں ایک جنرل سی بات کر نہیں ہوں کہ یہ مایوب عمل ہے کہ ہم جہاں آدمی کھڑے ہو وہاں کھڑے ہو جائیں کنگی کرنے یا جہاں سے پتا ہو ہمیں اسی یہاں سے کوئی گزر سکتا ہے ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ صبح کے وقت ہر ایک کو مناسب آواز سے قرآن اونچہ پڑھنا چاہیے اونچہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو ایک انرجی ملتی قرآن شفاہ ہے آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے یہ جو روحانی اور یہ بوجل ہیں اور دل نماز بنی لگتا ہے ان سب کو بھی علاج ہو جائے گا اسی میں ٹھیک ہے اور صبح کے وقت میں کوئی ڈسکیشن گروپ نہ رکھا کریں صبح کے وقت باتوں کا وقت نہیں ہوتا وہ اتنا روحانی نورانی وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں اللہ سے زیادہ سے زیادہ رابطہ رکھنا چاہیے ذکر کے ذریعے ٹھیک ہے اگر آپ کا امتحان ہے آپ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں پڑھیں آپ اسی طرح آپ کو بتا کہ اس وقت ہماری جسم میں میکسیمم ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں پورا انرجی کا وقت ہوتا ہے پورا ایک قوت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کو آپ اگر مطالعے میں گزارتے ہیں well and good پڑھ لیجئے کوئی حرج نہیں لیکن بیسٹ کیا ہے کہ کم از کم ایک روبہ قرآن اگر ایک روبہ بھی کریں گے چار دن میں سے پارہ ہو جائے گا آپ یہ دیکھئے کہ ارام سے سال میں پھر رمضان سے رمضان تک آپ کا روزانہ ایک سمود ناظرے کا جو ہے نا قرآن ختم ہو جائے گا اگر بیچ میں سے چھٹیاں مٹیاں پیڑیٹس کی وہ سب نکال دیں اور باقی یہ ہے کہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھ کے بلند آواز سے چند دن تو پڑھیں سیکھنے کے لیے لیکن باقی پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی اپنی پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے کیوں ساری زندگی آپ نے ہسٹل سوڑی رہنا ہے کہ سب کے ساتھ مل کے آپ راگ لگائیں گے تو تب آپ کیونکہ پھر عادت اس طرح ڈیویلپ ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو جو کام جیسے کرتے رہنا اس کی عادت پڑھ جاتی ہے اور پھر اس عادت سے نکلے تو ہم ٹوٹ پوٹ جاتے ہیں پھر عادت نہیں رہتی ہماری تو انڈیپینڈنٹ رہیں دوسروں پر ڈیپینڈ مت کریں آپ کو اپنی عبادات میں اپنے نفسیاتی مسائل میں اپنی روحانی قوت میں سیلف موٹیویٹڈ اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی کسی وقت انسان گھبرا جاتا ہے دوسرے پہ بھی سہارا لے لیتا ہے لیکن ہر وقت سہاروں کی تلاش میں نہ رہا کریں اللہ کو اپنا سہارا بنا ہے جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا بندیں سب کمزور ہیں تو کیا کہا ہے میں نے کیا کرنا ہے سویرے کام اس کم ایک ربا اگر آپ آدھا پارا پارا بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے اٹھ دیپینڈز کہ آپ کے پس ٹائم کتنا ہے ٹیسٹ نہ ہو تو زیادہ پڑھنے ٹیسٹ ہے تو آپ لیکن ربا سے کم پہ نہیں جائیں قرآن کی روانی اتنی ہو جائے گی انشاءاللہ دو طرح کے لوگ میں نے زندگی میں دیکھیں ایک وہ جو ریگولر قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں اور ایک اس کی عادت نہ رکھنے والے ہیں دونوں کی قرآن کی قرآن میں فرق ہوتا ہے جو ریگولر نہیں کرتے وہ ضرور بھولتے ہیں قرآن پڑھتے وقت زبرزیر کی غلطی کریں گے کہیں جتنی مرضی کی تجویت سیکھ لیں میں نے بہترین سے بہترین مقابلے کرنے والوں کو عام زندگی میں قرآن کی آیتیں غلط پڑھتے ہو سنایا سب سے بڑی بجائی ہے کہ روز نہیں پڑھتے جو روز پڑھتا وہ غلطی نہیں کرتا کیونکہ قرآن اس کو ایسے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِي شَفِعًا لِأَصْحَابِهِ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے صاحب کس کو کہتے ہیں ساتھی اپنے دوستوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا ٹھیک ہے سبا کا مانتے سب اپنی جگہ پھر روبا کے لیے کتنے منٹ لگیں گے صبح ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ٹائم میں کتنے منٹ لگتے ٹھیک ہے ہوسٹل میں رہنے میں بہت سے کام اکٹھے کرنے میں فائدہ ہوتا ہے لیکن ہر کام اکٹھے نہ کیا کریں ہر کام اکٹھے ہر کام اکٹھے ہر کام اکٹھے انڈویجول لائف بلکل ہی ختم ہو کر رہا جاتی ہے کچھ ٹائم انڈویجول پر ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے آپ کو سیلف خود پابندی کرا سکیں یہ نہیں کہ آپ کے پیچھے ایک ڈنڈا لے کے لگے میں ہاں ادھر کھڑے ہو جاؤں ادھر کھڑے جاؤں بکریوں کی طرح ہانکا جا رہا ہے یہ کیا زندگی ہے ٹھیک ہے نا آپ خود باشعور انسان ہیں آپ کو بس ٹارگٹ دینا چاہے بھی یہ کام آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ خود کر کے آئیں میرے خیالیں نہیں کرتے ہوں گے پھر اسی لئے انہوں نے حل سوچا ہوگا کہ آپ کو کٹھے ہی کر کے نظروں کے سامنے بٹھا کے پھر آپ سے کروائے جائے تو آپ کیوں موقع دیں کہ آپ کو ساتھ اس طرح کا صدوق ہو یہ کہہ رہی ہے کہ اکثر لوگ تو خود ہی کرتے ہیں سب کام کر لیتے ہیں لیکن چند لوگ نہیں کرتے تو ان کا کیا کیا جائے اچھا بجی یہ بتائی ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کس کی ذمہ داری ہوتی ہے سب کی ہے کہ نہیں کنتم خیرہ امت ہے یہ تو اب سب نے پڑھ لیا ہے نا تو یہ جو ذمہ داری ہے نا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی یہ صرف وارڈن کی نہیں ہوتی یہ صرف ماں کی نہیں ہوتی یہ صرف بڑوں کی نہیں ہوتی یہ سب کی ہوتی ہے اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے رول نہیں فالو کر رہا ہے یا کوئی توڑ رہا ہے یا کچھ آپ کو کیا فرض بنتا ہے جا کے وارڈن کو شکایت کریں یہ ٹیچر کو شکایت کریں کوئی شخص غلطی کر رہا ہے آپ کیا کریں گے اسی وقت پیچھے پڑ جائیں گے دس لوگ آ جائیں گے اس کو عمر بالمعروف کرنے کیا کریں گے پہلے تو جائزہ لیں گے مسئلہ کیا ہے مسئلہ سمجھے بغیر ہاتھ مت ڈالیں ناکامی ہوگی ابزرو کریں بات کیا ہے کوئی شخص ایک کام کیوں نہیں کر رہا چاہے آپ کا بچہ ہے چاہے آپ کی کوئی دوست ہے چاہے کوئی بھی ہے پہلے خوب جائزہ لیں کہ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ سمجھ کے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ہمدردی کا مستحق ہے یا ڈانٹ کا مستحق ہے یا پھر کسی اور مدد کا مستحق ہے کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ کہ اس کو اس زلزل سے کھینچ کے باہر نکالا جائے لا تعلق انسانوں کی طرح ہمیں نہیں رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہیں اور تاپ ایک کامیاب انسان کے طور پر جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے جو اس کلچر میں جیتے ہیں کس کلچر میں امر بالمعروف اور نیان المنکر کے کہ لوگوں کو نیکی پر لگانا اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پیار سے محبت سے کسی نہ کسی طرح ہر ایک اپنی نگاہ کھلی رکھے ہر ایک کے اوپر لازم ہے یہ نہیں کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ جلدی سے دوڑیں اور اس کی شکایت کر کے آئیں اور ایک لمبا سا خط لکھیں فلان لڑکی تو یہ اور یہ غلط کام کرتی یہ نہیں طریقہ طریقہ کیا ہے اس کی مدد کریں انصر اخا کا ظالمان او مظلوما اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم مری کا سفر کیسا گزرا کیونکہ ہمیں مری جانے کا بہت شوق ہے الحمدللہ بہت اچھا تھا سوائے اس کے کہ جاتے ہوئے مسلسل طبیعت خراب رہی اور پھر بالکل بہت ہی ایک طرح سے بیکنس ہو گئی لیکن الحمدلہ جاتے ہی کوئی درس نہیں تھا کہ میں مشکل میں پڑتی رات کو کچھ آرام بغیرہ ہو گیا لیکن صبح پھر جب میں نکلی درس جہاں تھا کوئی پندرہ منٹ کا رستہ تھا وہاں جانے تک پھر خوب چکر ایک دفعہ آگئے لیکن الحمدللہ لڑکیوں نے اور ٹیچرز نے اور سٹوڈنٹس نے اور لوگوں نے اتنا ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اتنی اچھی باتیں کی کہ سب تکلیفیں بھول گئیں اور الحمدللہ بہت اچھا رہا یعنی ان سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی سب سے زیادہ اچھی بات جو لگی ہوئی ہے کہ ان بچیوں کے اندر چمکتی آنکھیں ایکٹیو ہوکے بیٹھنا اور ان کا اچھا ریسپونڈ کرنا اور جو تاثرات تھے وہ بھی اچھے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا پچھلا خط میں قرآن تھا اس میں بھی میرا جانا ہوا تھا میں کہاں دو سال پہلے تھا شاید تو اس وقت ان کی ریکارڈنگ جو تھی وہ میں لے گئی تھی کراچی پھر جا کے کیسٹ ریلیز کرائی تھی قرآن کی کرنے مری کے کوساروں پر تو کل میں سوچ دی تھی کہ اب یہ دوسری کیسٹ کا نام رکھنا چاہیے قرآن کی کرنے مری کے سبزہ زاروں پر یا وادیوں میں کیونکہ اب وہ پہلے تو مخصوص جگہوں پر تھا اب وہ نیچے بھی کھائیوں اور گہرائیوں میں بھی پہنچ گیا میسیج اور اور بھی ادھر ادھر تو جو لڑکیاں کام کر رہی تھی تو میں نے جی چاہ رہا تھا اس کا نمبر ٹو بھی نکالا جائے اور ایک بچی جو پچھلے سال بول رہی تھی اپنے تاثرات وہ اس سال فوت ہو چکی تھی تو اس کی کیسٹ پلے کی تھی ہم نے وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اسی ہال میں اسی سٹیج پر اسی جگہ یہاں کھڑی تھی وہ بچی اور آج وہ ہم میں موجود نہیں اور اس کی کیسٹ پلے ہو رہی ہے اور جس طرح سے وہ قرآن کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی ہم سوچ رہی تھی کہ اگر یہ قرآن کے بغیر مر جاتی تو کیا ہوتا تو یاسمین وغیرہ یہ بتا رہے تھے جو لوگ بین پہ آئے کہ وہ اس کی قبر کے پاس سے بھی گزر کر ہے کیونکہ مین دور بن کی جو برانچ تعمیر ہے الحمدللہ الہدا کی اس کے قریب بھی اس کا گھر تھا اور آپ کو پتا مری میں کوئی ایک قبرستان نہیں بڑا ہوتا لوگ اپنی اپنی زمین میں دفنا دیتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے جگہ رکھی ہوتی تو بلکل برانچ کے قریب بھی اس کی قبر موجود ہے یہ نہیں کہ کوئی مزار ادھر علاقے بنایا گیا لیکن وہ اپنے طریقے کے مطابق جیسے دفناتیں اپنے علاقے میں اسی طرح تو میں سوچ رہی تھی کہ آج وہ مٹی کے اندر ہے ہم بھی بہت جلد وہاں پہنچنے والے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو چکا نا ڈے ون سے ہر روز ایک دن ختم ہو جاتا مائنس ہو جاتا ہے تو خیر وہ جب اس کی پلے کرائی گئی ایک ایسیٹ تو سب بچیاں بہت رو رہی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے دنیا کے مسافر لگایا اور اس بیج کی بھی ایک بچی کو بلڈ کینسر ہو گیا اور وہ بھی فات ہو گئی اس سے پہلے کہ اس کا کورس مکمل ہوتا اور تنظیم اس کا نام تھا پچھلے رمضان میں اس کی ڈے تھی رمضان کے شروع میں ان لوگوں نے پلان کیا کہ ہم غریبوں کے لئے کھانا پکا کے تو بھنٹیں گے اور وہ چند دن آئی کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گی پھر اس کے بعد اس کی طبیعہ زیادہ خراب ہو گی اور اسی رمضان میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تو بات یہ ہے کہ ہم سب نے بھی جانا ہے لیکن ہم بھی سوچیں کہ ہماری کیا تیاری اور ہم کس طرح اپنے وقت کو گزار رہے ہیں کیونکہ موت کسی کب انتظار نہیں کرے گی کوئی اچھے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا سب کے لئے آنا ہے اس نے تو ہم سب کو اپنے لئے کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے اور انتظار زیادہ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ پھر کر لیں گے سبر اور حلم میں کیا فرق ہے سبر تو وسیع ٹرم ہے حلم آہستگی اور رک جانا اور بردباری اور کسی کی بات کو برداشت کر جانا اس معنی میں آتا ہے یا مشکت کو اپنے اوپر لے لینا حلم کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے بردباری برد کس کو کہتے ہیں بوجھ کو یعنی بوجھ اٹھا لینا یعنی کوئی ذمہ داری یا بوجھ یا کوئی بھی چیز اٹھا کر یعنی اس کو اکسپٹ کر لینا قبول کر لینا اس مشکل کو کیا شیطان اور نفس الگ الگ چیزیں ہیں جی ہاں شیطان اور نفس الگ چیزیں ہیں دو الگ انٹیٹیز ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا سب نے ایک اور وعدہ خلافی ہو رہی ہے کہ جلد وازی سے نجات کے لیے کیا تجویزہ آپ نے سوچی انہوں نے لکھا ہے دو طریقے اپنانے کی کوشش کی کہتی ہیں اگر میں چل رہی ہوں اور کوئی بات کرنا چاہے تو مناسب جگہ پر رکھ کر توجہ سے بات سنتی ہوں اگر مجھ پر کوئی مشکل آئے یا کوئی غصہ کرے تو اس کے تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو ریاکشن سے روک لیتی ہوں بہت اچھا ہے ہاں کوئی اور بتائے گا کیا سوچا آپ نے جلد وازی سے رکھنے کا طریقہ یا سوچا ہی نہیں یہ کہہ رہی ہے کہ بعض وقت کوئی کام کرنے کا وقت جو ہوتا ہے اس کو بڑا ڈیلے کر دیتے تو پھر آخری مومنٹ پر جب کرتے ہیں تو تیز کرتے ہیں یعنی کہ تعویل سے اور دھیل سے کام نہ لیں وقت پر کام کرنے کی کوشش کریں اس سے بھی ٹھہراؤ آئے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر لیں اور اس کے اندر اس کو کرنے کی کوشش کریں تو پھر اگلے کام کے لیے بھی صحیح وقت مل جائے گا عام طور پر نماز کے بعد جلدی اٹھنے کو دل چاہتا ہے کیونکہ کام یاد آتے ہیں نماز میں عام طور پر زیادہ تو پھر اگر انسان اس وقت اپنے آپ کو تھوڑی در روک لے تو اس سے بھی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے یہ کسی نے چھوٹا سا ایکسپیریس لکھا ہے انہوں نے کہتی ہیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر گئی تو ان کی چھ سال کی بیٹی نے مجھے اور میری والدہ کو سلام نہ کیا اس کی بڑی بہن نے اسے کان سے پکڑا اور کہا سلام کرو میرے ذہن میں آیا جب اس بچی کو سلام کا شعور ہی نہیں تو اس کا کیا قصور میں نے گھر آ کر بہت سوچا پھر آخر میں نے ان کی مدر کو کال کیا بات کی کہ اگر آپ کو واقعی دل چسپی ہے کہ بچے کچھ دین پر عمل کریں اور جانیں تو سنڈے کے دن صرف ایک گھنٹہ مجھے دے دیں میں نے دو تین فیملیز کو کال کیا اور آخر دس بچے کٹھے ہو گئے اب آنے والے سنڈے کو میری پہلی کلاس ہے جس میں ان کو دین کی باتیں اور چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کراؤں وہ بچے بھی خوش ہیں تو ہمیں کسی بھی نیک کام کے انتظار میں بہت زیادہ بوجھل نہ کیجئے گا بڑی باتوں سے کہانیوں سے شروع کریں اور کہانیوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کریں قصص القرآن بہت زبردست طریقہ بچوں کی اصلاح کا کیونکہ سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ بچوں کو اٹریکٹ بھی کرتی اور اسی سٹوری میں آپ ان کے کردار کو واضح کر کے عمل کی طرف لے جا سکتے ہیں اور ساتھ چھوٹی چھوٹی سنتیں بتا سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈوانس کورس میں آج کل میں رکھا ہے صحیح بخاری چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس طرح میں نے جو رمضان پروگرام ریکارڈ کر آئے ان کی تھیم ہے تو اس آیت کو میں نے پچھلے دو ہفتوں میں میں خالق کم از کم ہنڈرڈ دفعہ سنا ہوگا یعنی گنتی میں کمی بیشی ہو سکتی زیادہ بھی ہو سکتا اور کم بھی لیکن بہت زیادہ سنا میں نے اسی آیت کو ریپیٹڈ لی اب جب اس بات پر آتی تھی میں کہ یتلو علیہم آیات ہی فائن ہو رہا ہے یو علمہم کتاب ہو رہا ہے الحکمت نہیں ہو رہا اس درجے کا نہیں ہو رہا تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ مجھے یعنی قرآن پاک تو میں نے کافی سال پڑھایا لیکن کچھ وقت تب مزید مجھے حدیث پڑھانے میں لگانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے یو علمہم الكتاب والحکمہ تو جیسے کتاب کی تعلیم ہے اسی طرح حکمت کی تعلیم ضروری ہے اور یہ حکمت یہ وزنم کی باتیں کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اور اسی لئے وہ جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی کتاب آج کل کراچی میں وہ کتاب پڑھا رہی ہوں میں ابھی پوری تو نہیں ہوئی لیکن بہت کم ابھی پڑھایا ہے کیونکہ ایک دفعہ میں ایک ہی حدیث پڑھا پاتی ہوں اور اس میں یو زکیہم کبھی بہت کم ہے اور اس کے لئے ایڈوانس کورس میں آتا ہے ایک بڑا پورشن لیکن کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایسا سلیبس تیار ہو جائے جو آپ کو اس ڈپلوما کورس میں قرآن کے ساتھ ساتھ الگ طور پر ان ڈیٹیل تھوڑا وزنم لٹریچر بھی دیا جائے مختلف طریقوں پر مختلف جس کالرز اور فلسفورز اور بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی حکمت کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن ان سب کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر ڈومینٹ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزنم ایک ایک بات میں ایک ایک چیز میں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ استاد موجود ہو جو آپ کو اس کے پہلوں کو کھول کھول کے بتائے ونہ حدیث انسان پڑھ لیتا ہے خود بھی پڑھ لیتا ہے لیکن اتنی ڈیپس میں نہیں جا سکتا میں آپ کو یہ آیت سناتی ہے دو چار دفعہ تو آپ خود فیل کرتے کہ اس آیت کا معنی کیا ہے اور کتنی خوبصورت ہے یہ آیت تو آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ حدیث سے جو حکمت اور جو پیشنس اور جو پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی خاص چیز ہے اور اس لیے میں یہی ایڈوائز کروں گی تعلیم الاسلام کے جو کورس ختم ہو تو اس کے بعد آپ لوگوں میں سے جو بھی مزید ممکن ہو اس کو پڑھیں اور اس میں اگر بخاری دوبارہ بھی کچھ پڑھنے پڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے جو حسل کے لوگ جیسے پڑھنا ہے کیونکہ پہلی دفعہ پڑھ کے تو بہت سی باتیں ویسے ہی اوپر سے گزر جاتی ہیں اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستشرق نے مسلمان احمد شاید چودہ دفعہ پڑھی تھی اور مسلمان احمد آپ نے شاید دیکھی بھی نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود طریقہ کیا تھا ایک حدیث کو یا ایک بات کو ایک دفعہ نہیں کئی کئی بار بتاتے تھے تاکہ وہ بات یاد ہو جائے راسخ ہو جائے دل میں اوکے اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ